اسلام علیکم یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب تو یہ ہے میرا گیاران لوگ آئے ہاپ امید کرتے ہیں ہم ٹھیک ہوں گے آج بنا رہی ہوں مچھلی کا پلاو فش پلاو ہم نے ڈیٹھ کلو چاول لے لیا جس کو دو کر ہم نے بگول لیا تھا اور مچھلی ہم نے کلو ڈیٹھ کلو کی قریب تو اس لیے ہم نے مسارے چڑھا کے رکھ دیا ہے مسارے میں میں نے ڈالے ہیں ڈھائیں لسن ادرا کا پیسٹ نماز ہلڈی لال مچھ پساوہ دھنیا گرم مسارہ پسا ہوا اور سلکہ بس یہ رال کے میرے میٹ کر کے جاتے ہیں ثابت مسارہ ہوں ہیں ثابت لال مچھ سوکھی میتھی مکس گرم مسارہ جس میں تیج لوگ کالی میچ بڑی لائچی بادیاں کے پھول بادی ہے لسن ادرا کا پیسٹ بسکت کریں مکس گرم بسکت کریں ثابت چھوٹی اور بڑی سوکھی بھی اس کا ضرورت میں نے دس بارہ چھوٹی اور چھوٹی کڑی پتے اور پیس پتے ٹاماتر میں نے لے چھ ٹاماتر چھوٹی چھوٹی بڑی ہیں تو تین لے ایسا میرم ہے ہلدی ہے ہے اٹھانی ہم نے آئل لے لینا ہے مچھی میں کا مسائلہ دیا ہے تو آئیں سٹارٹ پیلے پتیلہ چلے پر رکھ دیا اور اس میں میں نے تیل گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اور تیل گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں پیاز ڈال دیں گے اور پیاز کو ہم نے برنچ کرنا ہے گولڈن فرائے کرنا ہے جب تک اس میں چمچہ چلاتے رہیں گے گولڈن فرائے ہو جائے اس کے بعد ہم آدھی ہم پیاز نکال لیں گے جو ہم نے برنچ کری ہے یہ ہم اوپر ڈیکوریٹ کے لئے رکھیں گے اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے پلاو میں ضرور یہ لازمی کیجئے گا پھر ہمیں لسہ ندر کا پیس ڈال دینا ہے اور اچھے سے اس کو بھوننا ہے پھر اس میں تڑی پتے اور تیز پتے ڈال دیں گے اور اس کو بھی فرائے کر لینا ہے تاکہ اس کی خوشبو بیٹ جائے اور آشتہ آشتہ سارے مسائل اٹھ کر دیں گے چھوٹی مرچیں ڈال دیں گے میں نے ہری مرچ بڑی مرچیں اوپر سے ڈالیں گے پلاو کے اوپر اور اب میں نے ٹاماٹر ڈال دیں سارے ٹاماٹر کو اتنا بھوننا ہے کہ بلکل گل جائیں اب سابت گرم مسائلے ڈال دیں گے میں نے زیرہ وغیرہ اس کو بھونتے جانا ہے اچھے طریقے سے بلکل تلہ نہیں لگے پس زمتہ چلاتے رہنا ہے اور اب ہم سارے مسائلے ڈال دیں گے مگلال میں چھل دی پیساوہ دنیا جو بھی ہم نے نکال کے رکھا تھا سارے مسائلے ایک سار ڈال کر اور اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو بھونیں گے زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا تاکہ تلہ نہیں بیٹھیں اور مسائلہ بلکل ایک جان ہو جائے اور تیل اوپر آ جائے اتنا پھونیں گے اچھے طرح سے جب ٹاماٹر تھوڑے گل جائیں گے تو پھر ہم اس کے اندر دہیں ہیٹ کر لیں گے دہیں میں شروع میں شہر بتانا بھول گئی دہیں بھی ہمیں ڈالنا ہے میں نے ڈیٹھ کلو میں آدھا پاؤ ڈائیں ڈالا ہے بلکل یہ مسائلہ ایک ہو گیا اب ہم اس میں مچھی ڈال دیں گے اچھے رہے سے میں نے بھون لیا مسائلے کو مچھی جو میں نے میرینٹ کر کے رکھی تھی مسائلہ ڈائیں اور مسائلے میں لسہ ہند رکھنے آپ چاہیں تو ایک دن پہلے سے میرینٹ کر سکتے ہیں میں نے اسی ٹائم کی تھی ایک گھنٹہ پہلے ہی جتنے زیادہ مسائلے میں رہے گی اتنا ہی ٹیزٹ اچھا آئے گا مچھی کا اب اس میں ہلکے آج سے ہمیں بھوننا ہے بلکل چمچہ نہیں زیادہ مارنا اور دس پنٹ دس پندرہ منٹ میں ہم نے اس کو مچھی کو نکال لینا ہے مسائلے میں سے اور پھر ہم نے مسائلے میں چاول اور چاول کے اسے کا نمہ پر پانے ڈال دینا ہے بس ڈال دیا ہم نے پانی نمک اب ہم اس کو رمپے رہتے ہیں کہ جب تک پانی خوشک ہو جائے بہت ایزی ریسی پی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ میرا اپنی ساتھ سے سیکھا ہے بنانا پہلے وہ بناتی تھی اور اب میں بناتی ہوں اور وہ تو بہت ہی مزے کا بناتی ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ سیکھنے ہی کوئی عمر نہیں ہے ہم کسی بھی عمر میں سیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے یہ دیکھیں اس میں تھوڑا پانی ابھی باقی ہے میں اس کو واپس سے دم لگا لوں گی اور جب دم چاولوں میں کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر میں اس کے اوپر مچھی ڈال دوں گی ساری پہلے اس لیے نہیں ڈالی کے ٹوٹ جاتی یہ ہم نے بھونڈ کے نکال لی تھی مچھی ریڈی ہے تقریباً بس اس کو دم آئے گا چاولوں کو آلاستم تو اس کی بھی خوش بھی بیٹھ جائے گی پلاو میں اور اب ہر یہ مرچے اور دھنیاں چھڑک دیں گے اور یہ تلیوی پیاز جو میں نے نکالی تھی یہ بھی میں نے اس کے پر ڈال دیئے اور اب ایک اور دم دے دیں گے اور یہ پلاو ریڈی ہو گیا ماشاءاللہ بہت مزیگہ بنتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کیسا بنا ہے ڈش آؤٹ کر رہی ہوں ماشاءاللہ چلیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ